تو یہ جو نام سامنے آئے ہیں اس اتفاق رائے کا ہونا اہم معاملات پر ایک مصبت عمل سمجھا جائے یا یہ صرف اسی حد تک ہی اتفاق رائے نظر آئے گا آگے اس اتفاق رائے کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے انفورشنٹلی جی آپ نے اچھی بات کی کہ ورکنگ رلیشنشپ انپروب ہو چکا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے طرح پر یہ جنرل نہیں ہے یہ سپیسیفک ہے کیس بائی کیس ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں ہماری خان کی حکومت کا ساتھ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ابھی ملک کو کافی سارے اس طرح کے چیلنجز ہیں جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے چاہے وہ فورن افیرز ہو چاہے انٹرنل سیکیورٹی ہو مگر سب سے زیادہ جو اس وقت امپورٹن چیز ہے وہ ہے عوام کو فوری طور پر جو قربت کا جو سنامی ایک آ چکا ہے مہنگائی کا سنامی آ چکا ہے اس سے بچانا ہے عوام کو تو ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت اس چیز پہ فوکس کر رہے کہ جو دیتو دی آر افر کیسیٹانی is has become worse than it was two years ago پرکسان کی حسنی میں سوچیشن اتنی بری نیتی مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی کتنی آج ہے ہم چاہیں گے کہ یہ باقی سارے جو روٹین کی ایشوز ہیں جیف ایکشن کمیشنر کا ان چپ سب چیزوں کو تو چلاتے رہیں گے ساتھ مگر امران خان اور اس کیا بینٹ نیتس کی ٹوکس جو بھی ساتھ دے سکتے ہیں حکومت کا وہ تمام حاملات بھی اور ہم وہ بھی انڈر دسکشن لائیں گے اگر آٹے کے بہران کی آپ بات کریں تو فیضا اگر آشکوان صاحب کوشش کر رہی ہے کس سن حکومت کو اس کا ذمہ دار